ایچ وی ایسی سے ریلیٹڈ ویڈیو اور انفرمیشن کے لیے میرے چینل جرنل الیکٹرونکس ایچ وی ایسی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل جائے ایچ وی ایسی سے ریلیٹڈ ویڈیو میں ڈیلی بیسیز پر اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہوں اور اگر آپ نے مختلف قسم کے ایسی او کی ویڈیو دیکھنی ہو تو میرے چینل کی پلیلیسٹ میں جائیں اور یہاں پہ بہت سارے آئیکن بنے ہوئے ہیں مختلف ایئر کنڈیشن کے تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی یعنی کہ آپ نے اگر سپلیٹ یونٹ کی ویڈیو دیکھنی ہے آپ چینل کی پلیلیسٹ میں جائیں یہاں پہ سپلیٹ یونٹ کا آئیکن بنا ہوا ہے اس آئیکن میں جائیں اور آپ کو اس آئیکن میں صرف سپلٹ یونٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی اسی طرح اگر آپ نے چلرز کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ پلی لیسٹ میں چلر والے آئیکن میں جائیں اور یہاں پہ آپ کو صرف چلر سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی اس طرح پلی لیسٹ میں اور بہت سارے آئیکن بنے ہوئے ہیں جیسا کہ سپلیٹ یونٹ ڈک سپلیٹ یونٹ فین کوئل یونٹ فریش ایئر ہینڈلنگ یونٹ ایئر ہینڈلنگ یونٹ چلرز اس طرح اور بھی تو آپ نے جس بھی قسم کی ویڈیو دیکھنی ہو چینل کی پلی لیسٹ میں جا کے آئیکن میں جا کے دیکھ اسلام علیکم گائز میں ہوری جوان گائز یہ ایک فلور سٹینڈنگ اے سی ہے اس میں کمپلین ہے کہ یہ تھنڈا نہیں کار رہا تھنڈا کم کار رہا ہے چل تو رہا ہے کولنگ ہے لیکن کم ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا پرابلم ہے اس میں کپریچر مینیم ہم رکھ لیتے ہیں سیونٹین سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ڈسپلیل بدا دیتا ہوں یہ کول کے لیے ہے یہاں کول آ جاتا ہے اس کو دبائیں گے تو یہ صرف فین رہے چلا جاتا ہے یہ فریق یہ ایکسٹا بٹن ہے کام نہیں ہے اس کا کوئی بھی یہ فین کی سپیوٹ کے لیے آن کر لیتے ہیں یہ فین کی سپیوٹ سلو میڈیم ہائی کے لیے یہ ٹمپریچر روم ٹمپریچر منیم کم کرنے کے لیے زیادہ کرنے کے لیے یہ آن آف کا بٹن ہے یہ ڈسپلی کوئی چینج کرنے کے لیے یہ روم ٹمپریچر سیٹ ٹمپریچر یہ کلاک کوئی چینج کرنے کے لیے ہے اس کے لئے یہ ٹائمر آٹو سیپ اور فلٹر کے بٹن ہے اس کو ہم مینیمم رکھ لیں گے مینیمم سیٹ کر لیا ہے یہ روم سیٹ ٹمپریچر ہے سیونٹین مینیمم ہے وہ رکھ لیا ہے روم ٹمپریچر ٹونٹی ٹو ہے سب سے پہلے ہم اس کا فلٹر چیک کر لیں گے فلٹر چیک کرنے کے لئے یہ اس کی جالی ہے اس کو تھوڑا سا بائر نکال لیں گے اس مادل میں کوئی سکرو نہیں لگا ہوا اس جالی کو تو یہاں سے فلٹر بائر نکال سکیں فلٹر تھوڑا سا گندہ ہے اس کو کلین کر لیں گے یہاں پہ اس کے پائپ لگے ہوئے ہیں گیس کے پائپ لیکوڈ لائن اور سیکشن لائن یہاں پہ اس کے پینل بکس ہے جس میں پیسی بول لگا ہوا ہے کنیکشن لگے ہوئے ہیں آؤٹڈور ٹو انڈور اس کے لئے یہ ائر سینسر ہے تو گیس اس کو ہم نے سیمنٹین پہ رکھ لیا ہے باہر جا کے اس کی گیس ہوگا رہا چیک کرتے ہیں گیج لگا کے کہ کیا یہ کام کر رہا ہے یا نہیں تو یہاں پہ کافی سارے فلوڈ سٹینڈیں گیسی لگے ہوئے ہیں یہ لگا ہوئے ہیں دوسری سارے پہ بھی چار پانچ لگے ہوئے ہیں تو کافی میں کمپلین ہے تین چار میں کمپلین ہے تو سارے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو ایک ایک کر کے میں افلوڈ کر دوں گا دیکھیں گے کہ کیا کیا کمپلین ہے یہ ہمارا اوڈور ہے چال رہا ہے بند ہوا ہے دوبارہ سٹارڈ ہو گیا ہے یہاں پہ اس کی سپیسپیکیشن ہے مادل نمبر اس کا 38 سی کے 3 فیس یونٹ ہے چار ٹرن کا یونٹ ہے فلور سٹرنگ یونٹ ہے اس کا اوڈور ہے تو گیس دیکھیں گے یہ اسی جو ہے آن اف ہو رہا ہے کمپریسٹر اور فین دونوں ہی بند ہوتے ہیں آن ہوتے ہیں اسی طرح کر رہا ہے تو اس کو ہم کھول لیں گے اور چیک کریں گے کہ کیا پرابلم ہے موسٹلی جو آتا ہے یہ یا تو ہائی پریشر سوچ سے آن اف ٹرپ ہو رہا ہے دوبارہ واپس آن ہو رہا ہے یا لو پریشر سوچ سے آن اف ہو رہا ہے تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم گیج لگائیں گے یہاں پہ اپنی گیج لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کیا کر رہا ہے کیوں آن اف ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنی گیج کی لیڈ لگا رہے ہیں تو گیس اس میں جو ہے وہ جی تو اس میں گیس ہی کم ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیس اس میں تھرٹی تک ہے یعنی اس میں گیس کم ہے اس لئے یہ لو پریشر سوچ سے آن اف ہو رہا ہے جیسا ہی گیس لو ہوتی ہے لو پریشر سوچ اس سسٹم کو آف کر دیتا ہے گیس اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے گیس آرموز تھرٹی تھرٹی فائیو گیس ہے تو اس لئے یہ آنا ہو رہا تھا کہ گیس جب تھرٹی سے نیچے جاتی ہے تو لو پریشر سوچ آف ہو جاتا تھا یہ اس کی مین پاور ہے اس کو ہم آف کر لیتی ہیں اس کا ہم نے آف کر دیا ہے مارا یونٹ آف ہو گیا ہے کیونکہ اس کی پاور سپلائی ہم نے آف کر دی ہے گیس کا پریشر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر چلا گیا ہے کیونکہ اب یہ سی بند ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کہاں کوئی لیکی جو گہرا ہے آئل تو کہیں نظر نہیں آرہا تو کھول کے دیکھ لیتی ہیں اس کو اور کیا کیا اس کے آف ڈور میں لگا ہوا ہے وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ایک اور یونٹ لگا ہوا ہے وہ صحیح چال رہا ہے اس میں کوئی کمپلین نہیں ہے وہ بھی سین مارڈل کا ہے چارٹنگ ہے فلور سٹینڈگ ایسی ہے وہ بھی تو اس کا کور کھول لیا ہے ارلے لگی ہوئی ہے ٹونٹی فور وولٹ کی اس کے علاوہ اس میں ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے اس کے علاوہ فین کے لیے فین تویسٹر لگا ہوا ہے تو اس کے پینل میں بس یہی ہے ایک یہ پی سی بولڈ لگا ہوتا ہے جو کہ ٹائمر کے لیے کام کرتا ہے ٹائمر ہے یعنی جب بھی کنٹرول آئے گی تو کچھ ٹائم بعد یہ آف ڈور کو کنٹرول دیتا ہے تاکہ آف ڈور کو ٹائم مل سکے بار بار کوئی آن آف کرے تو پرابلم نہ ہو تو اسی ہم نے کھولڈ رہی ہیں کہیں بھی کوئی آئل کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں تو کڈنسر بلکل صحیح ہے کوئی لیکیج نظر نہیں آ رہی یہاں پہ ہلکا سا آئل نظر آ رہا ہے شاید یہیں تھوڑی بہت لیکیج جو ہے وہ یہیں ہیں کیونکہ اس میں 30 سے 35 کا گیس ہے سسٹم میں تو یہیں لیکیج ہے بس اور کہیں بھی نظر نہیں آ رہی یہ اس کا کمپریسر ہے 3 فیس کمپریسر ہے زیڈ آر 61 چارٹن کا یہ کمپریسر ہے کوپلینڈ سکرول کا کمپریسر اس میں لگا ہوا ہے چارٹن کا 3 فیس کمپریسر تو گیج نٹ جو لوز ہیں جہاں پہ تھوڑا بوتائل آیا ہوا ہے ان کو ہم ٹائٹ کر لیں گے یہ اس کا کمپریسر فین ہے گیج ان میں کمپریسر فین جو ہیں وہ 2 فیس بھی آتے ہیں اور سنگل فیس بھی آتے ہیں لڑکا کور بند کر رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لڑکا کور ہم نے بند کر دیا ہے کیونکہ اس میں لیکٹک کوئی فالٹ نہیں ہے صرف گیج کا ایشو ہے تو یہ نٹ جہاں پہ لیکوڈ لائن کی چارجنگ لائن لگتی ہے وہاں اور یہ اوپر الکی کلار نٹ جو ہے یہ دونوں کو ہم ٹائٹ کر رہے ہیں دونوں کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے یہیں پہ لیکی تھی اب ہم اس کی پاور آن کر لیتے ہیں اور اس میں گیس ٹپ اپ کریں گے یونٹ ابھی سٹارڈ نہیں ہوا اور دور ابھی سٹارڈ نہیں ہوا نہیں ہوا تو یہ ہی اندر جا کے ہم اس کا انڈور دیکھتے ہیں یہ انڈور سٹارڈ ہو چکا ہے آٹو سٹارڈ ہو گیا ہے جیسے ہم نے پاور آن کیا ہے تو یہ آن ہو گیا ہے سیٹ ٹمپریچر سیونٹین ہے منیموم ہے انڈور کی فین موٹر چال رہی تھی تو اوڈور ابھی تک سٹارڈ نہیں ہوا تھوڑا کچھ منٹ بار سٹارڈ ہوتا ہے گائز اوڈور ہمارا سٹارڈ ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیس ہوئی تھرٹی فائیو تک ہے اس میں گیس ہم ٹاپ اپ کر لیں گے آٹ ٹونٹی ٹو ہے اس میں پرانو مڈا کا یونٹ ہے تو آٹ ٹونٹی ٹو ہے اس میں اس میں ہم گیس ٹاپ اپ کر رہے ہیں لیکی جو تھی وہ نٹھ کی ہلکے پھل کے لیک تیجھ لیے گیس کم ہوئی ہوئی تھی اسی وجہ سے یہ کھولنگ بھی کم تھی اور آوڈور جو آنا پھو رہا تھا بار بار آن ہوتا تھا آف ہوتا تھا گیس کا لو پریشر سوچ سے وہ بھی گیس چارج کر دیں گے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گی یہ گیس آلماسٹ سکسٹی ہو چکی ہے تھوڑی سی اوٹ ڈال دیں گے پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے سیکشن آ چکی ہے ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے پائپ پہ بٹن جو ہے وہ اچھی آ چکی ہے تھنڈا ہو چکا ہے اب بند کر کے چیک کرتے ہیں کتنی ہو گیا ہے گیس تو گیس آلماسٹ سکسٹی سکس سیمن ہو چکی ہے گیس بلکل صحیح برابر چارج ہو چکی ہے لیڈ اگرہ اتار لیتے ہیں ہمارا یونٹ جو ہے اس میں یہی مسئلہ تھا گیس کم تھی تو اسی لیے یونٹ میں کولنگ بھی کم تھی اور آوڈور آناپ بھی ہو رہا تھا تو اب ہمارا ایسی بلکل صحیح ہو چکا ہے یہی جو پرابلم تھی وہ ہم نے سالو کر دی ہے گاج ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں تکیو گیس